نمسکار دوستو بہت سواگت آپ سبھی کا میں ہوں سشان سنہ بانگلہ دیش اس وقت جل رہا لیکن جو بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کی سب سے زیادہ تقش اگر کوئی محسوس کر رہا ہے تو وہاں کے سنکیت ہندو بھائی کر رہا ہے بانگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور کل سے کیا ہو رہا ہے یعنی بہت سنہ بہت سنہ بلہ رہا ہے یہ آپ کو جاننا چاہیے کیونکہ جو لوگ بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے اسے لوگ تنتر بتا رہے ہیں جو لوگ ان ہردنگیوں کو دنگائیوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور وہ اس میں اپنے دیش کے سو کال پترکار اور ہندو پترکار بھی شامل ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو لوگ تنتر کی لڑائی لڑنے کے مسیحہ بنے ہوئے بانگلہ دیش کے سڑپوں پر گھوم رہے ہیں یہ اپنے ہی دیش کے سماج کے ساتھ کیا کر دے اور کئی لوگوں کو اس کی چنتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو چنتہ نہیں ہے اور اسی لیے یہ جو ہے وہ کل سے ٹرینڈ کر رہا ہے بہت سارے لوگ کیونکہ وہاں اسرائیل میں جو حماس کو اسرائیل جس طرح سے ہنڈل کرتا ہے اور وہاں پر جو ہوتا ہے جو ہے وہ ٹرینڈ کرائے جاتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مہتوپون ہے کہ وہاں پر جو چل رہا ہے اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے آپ دیکھئے کہ خبر یہ ہے کہ وہاں پر بانگلہ دیش میں اس کون مندر پھوک دیا گیا ہے ہندووں کو گھروں سے نکال کر پیٹا گیا ہے دکانیں لوٹ لی گئی ہیں اور ہنسہ کے بیچ ستائیس زلوں میں الفسنکھیک نشانے پر ستائیس زلوں میں اور یہ بانگلہ دیش کی میڈیا ریپورٹ کر رہی کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں ہندووں کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کون ٹیمپل کو جس طرح سے جلائے گیا اس کی کچھ ویڈیوز آئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ذرا ان تصویروں کو دیکھئے کیسے وہاں پر پورا اس کون ٹیمپل جو ہے وہ جل کر ایک طرح سے تہس نہس ہو گیا ہے اس کی یہ تصویر ہے اور آپ دیکھئے کیا حالت ہے وہاں پر اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ بڑا ہی بھائیوہ ہے کہ اس طرح کی ستھیتی وہاں پر بنی ہوئی ہے اور لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے یہ ایسی گھٹنائیں جو ہیں وہ سامنے آ رہے آپ دیکھئے تصویر دیکھیں جو پوجاری ہیں بیچارے حتاش اور نراش بیٹھے ہوئے ہیں بھاگوان جو ہے وہاں پر اس جلے ہوئے مندر میں کسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کے حالات آپ دیکھے یہ حالت ہو گئی ہے بانگلہ دیش کے اندر اور مجھے کوئی بتائے کہ یہ لوگ جو دیش میں سترکار سے ناراض تھے وہ ہندو مندر جلا کیوں نہیں ہندووں نے کیا کیا ہندو سے کیا لینہ دینا ہے اور اس مندر کا کیا دوشتہ جو آپ نے جلا دیا سیرے سیرے کہیے باؤس کہ یہ جو چل رہا ہے یہ وہاں پر جو آپ کہیے کہ اسلامی چرمپنت ہے وہ اپنی جگہ اور مضبوط کرتا جا رہا ہے اور اسی لیے وہاں پر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جو لوگوں کو برداشت نہیں ہیں وہ ہندو مندروں کو آگ لگا رہے یہ حالت ہو رکھی ہے بانگلہ دیش کے اندر اور صرف یہی حالت نہیں ہو رکھی آپ دیکھئے وہاں کی میڈیا ریپورٹس کیا دعویٰ کر رہی ہیں آپ کو ذرا وہ پڑھ کر بتاتا ہوں بانگلہ دیش میں ہنسہ اور آگزنی کے بیچ اب اپدربیوں نے آگزنکیک ہندووں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے بھیڑ چن چن کر ہندووں کو نشانہ بنا رہی ہے گھروں میں آگ لگائی جاری ہے دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے اس بیچ بانگلہ دیش کے میہر پور اسکون مندر کی تصویریں آئیں جو میں نے آپ کو دکھائیں دنگائیوں نے توڑ پوڑ کر کے آگ کے حوالے کر دیا بانگلہ دیشی میڈیا دہ ڈیلی سٹار کی ریپورٹ کے مطابق ستائیس زلوں میں ہندووں کے گھروں اور دکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے قیمتی سامان کو لوٹا گیا ہے مندروں پر حملے کیے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق لال مونیر ہٹ سدر اپزلے میں دھارمیک ہندو کاریوں سے جھڑے پوڑا سمیتی کے سچے پردیپ چندر روی کے گھر میں توڑ پوڑ اور لوٹ پارٹی یہ لوگتانتر کی لڑائی ہے یہ لوگتانتر کی لڑائی ہے کس حساب سے لوگتانتر کی لڑائی ہے ہندو مندر لوگتانتر کے بیچ میں کیسے بادہ میں آ رہا ہے سارا ماملہ ریزرویشن کو لے کر شروع ہوا آپ شیخ حسینہ سے ناراض ہیں شیخ حسینہ دیش چھوڑ کر چلی گئی سمجھ میں آ رہا ہے وہاں کی کوٹ نے فیصلہ سنایا ریزرویشن کو لے کر اس سے آپ ناراض ہوئے ہندو نے کیا بگاڑا تھا اس لیے اس بھیڑ کو اس دنگائی بھیڑ کو جو ہے وہ لوگتانتر کے مسیحہ کہنا بند کیجئے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا اور آپ تصویر دیکھیں کیا مندر کی حالت کر دی باہت دل روتا ہے یہ تصویریں دیکھتا اور دل اس بات سے زیادہ روتا ہے کہ اپنے ہاں کے بھی ہندووں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہندووں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جب نارینرموڈی سی اے جیسا قانون لاتے ہیں جو ایسے ہی ہندووں کو بچانے کے لیے جو وہاں پر ایسی پرتارنا جیل رہا ہے تو یہاں پر اس کا ویرود کیا جاتا اور اس میں ہندو لوگ کڑے ہو کر ویرود کرتے ہیں نارینرموڈی کے ویرود کے نام پر شرم کرو یار خود کو سوچو ایک بار تمہیں اسی بھیڑ کے بیچ پھسے ہوتے تمہارا پریبار پھسا ہوتا تو تم کیا سوچتے دنگائیوں نے نگرپالکہ صدر سے مہین روئے کی کمپیٹر دکان میں توڑ پھوڑ کر دی لوٹ پارٹ کر لی کالی گنج اوبزلا کے چندرپور گاؤں میں چار ہندو پریباروں کے گھروں میں توڑ پھوڑ اور لوٹ پھوڑ ہوئی ہے ہاتھی بندہ اوبزلا کے پربو سردوبی گاؤں میں بارہ ہندووں کے گھروں میں آگ لگا دی یہ لوگ کنتر بچانے کی لڑائی چل رہی ہے ہندووں پر اتیا چار کر کے اور ایک آواز جو اپنے دیش کے کسی نیتا نے نکالی ہو کہ بھائی ہندو کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ابھی یہاں وقف ایکٹ میں بدلہ کا قانون آیا بھی نہیں ہے پیش بھی نہیں ہوا ہے صدر میں چھاتی پیٹر ہے لیکن وہاں بانگلہ دیش میں ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں کہاں آپ نے دیکھا انڈی ایلائنس کو بینر پوسٹر لے کر ہندو بچاؤ کا نعرہ لگاتے ہو اور پھر ہندو سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں اور ہندو ووٹ کرتا ہے کس کو کیا بولا جائے سمجھ میں نہیں آتا ریپورٹ کے مطابق ہندووں کے گھروں کو گھروں سے نکال کر پیٹا جا رہا ہے ان کی دکانوں میں لوٹ پارٹ ہوئی ہے ان حملوں کے قارن ہندو ڈر کے سائے میں جی رہے مانگلہ دیش بتایا جا رہا ہے کہ دیناجپور کزبے اور دوسرے عبزلوں میں دس ہندووں کے گھروں پر حملہ ہوا ہے حملہ وروں نے کزبے کے ریل باجار ہاتھ میں ایک مندر کو بھی توڑ دیا تین سو حملہ وروں نے بلڈنگ ٹھوک دی بانگلہ دیش ہندو بودھ عیسائی پریشت کے مہاسچے وطم کمار روی نے بتایا کہ خانسامہ عبزلہ میں تین ہندووں کے گھروں پر حملہ ہوا لکشمی پور میں گوتم مجوندار نے بتایا کہ شام ساڑھے سات بجے دو سو سے تین سو سے زیادہ حملہ وروں نے ان کی دو منزلہ عمارت میں آگ لگایا زندہ لوگوں کو زندہ ہندووں کو جلا دینا چاہ رہے ہیں اور یہ لوگ تنتر کی لڑائی لڑنے والے لوگ لگ رہے ہیں اور سنتے جائیے مجھے نہیں پتا ہچ میں سے کتنے ہندووں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا چل رہا ہے بانگلہ دیش میں کیوں ہندو کو جاگنے کی ضرورت ہے یہ کتنوں کو سمجھ میں آئے گی مجھے نہیں پتا پر میں اپنا کام کر رہا ہوں خبر بتانے کی بانگلہ دیش میں سنکر چار ہندو مندروں کو نقصان بھارتی سانسکرٹک کیندر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ پانچ اگست کی گھٹنا آپ کو بتا رہا ہے مطلب جب یہ چیزیں چل رہی تھیں شیخ حسینہ کا اسکیفہ ہونے کے بعد بھی ہندو ٹارگٹ ہو رہے تھے کس بات کے لیے مجھے کوئی سمجھائے اور اس دیش میں سب سے بڑی بیڈم بنا کہ ایسے لوگ جو اپتربی ہیں جو دنگائی ہیں جو پی ایم آؤس میں لوٹ پارٹ کر رہے ہیں اس کو رویش کمار جیسے سو کال پترکار ہندو پترکار جسٹیفائی کرتے ہیں یہ لائن بول کر میں نے ٹوٹر پہ دیکھا کسی نے ویڈیو ڈالا تھا رویش کمار کا کہ اتنا نیچے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جن کے یہ ویڈیو چل رہا ہے جو لوگ ہر چیز لوٹ لوٹ کے لیے جا رہے ہیں اس کو بھی رویش کمار جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لوٹ پارٹ نہیں کر رہے ہیں یہ پہلی بار جنتہ کو لگا ہے کہ اس کے پاس شکتی آئی ہے یہ شکتی ہوتی ہے یہ شکتی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پورا پرائم منسٹر ہاؤس لوٹ لیں یہ رویش کمار کو شکتی لگ رہی ہے کیا بہت مطلب کوئی آدمی کتنا نیچے گر سکتا ہے میں اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ نریندر موڈی کا ویروہ کرو اس ویروہ میں تمہیں مسلمان ہتھیار کے طور پر چاہیے تو اس لئے مسلمان کو کچھ بھی بول دوگے اسرائیل میں بچے مرتے ہیں تم کو نہیں دکھتا حماس جو کر رہا ہے وہ تم کو نہیں دکھتا فلسطین میں کچھ ہو جائے تو تم کو دکھتا ہے کیونکہ تم کو یہاں کے مسلمانوں کو خوش کرنا ہے وہاں بانگلہ دیش میں یہ کیا چل رہا ہے ہندو مندروں میں کیا ہو رہا ہے اس کی آواز کوئی نہیں بنے گا اور ان دنگائیوں کو ان لوگوں کو جو ہے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے یہ لوگ تنتر بچانے کی لڑائی لڑتا ہے مہبوبہ موٹی کی بیٹی ٹویٹ کر رہی ہے کہ وہاں پردان منتری آواز میں بانگلہ دیش میں لوگ سوئنگ پول میں نہا رہے ہیں اپنے یہاں پردان منتری آواز میں سوئنگ پول تو نہیں ہے پوچھ رہی ہوں ایک مطر کے لیے یہ سارے لوگ بھرے بیٹھے ہیں کہ ایسا بانگلہ دیش جیسا حال بھارت میں ہو جائے اور اس کے لیے پریاس ہو رہے بوس وہ جو الیکشن کے ریزلٹ آنے کے پہلے محول بنایا گیا تھا کہ بھائی اگر ایسی ستھیتی رہی کہ بھائی گڑ بڑ ہوا یہ ہوا تو پھر بہت کچھ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا پورا فلان ضرور رہا ہوگا میں آپ کو لکھے دے سکتا ہوں وہ تو یہ ہو گیا کہ بھائی کلیر میجورٹی بی جے پی کو نہیں آئی دو سب آتر سے کم رہ گئی نہیں تو اس دیش میں بھی تماشا ہوتا ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتہ اور شیک حسینہ کون ہے ہمارے دیش کے لیے بھائی یہ وہ شیک حسینہ ہے جو بھارت کے ساتھ کھڑی رہی مضبوط ہونا شیک حسینہ کے اندر بھارت کے لیے اچھا تھا اور جو لوگ اب وہاں پر یہ سب کرنا ہے وہ بھارت کے ساتھ کیا کریں گے چین کے گود میں جا کر بیٹھ جائیں گے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بس مسلمان کو خوش کر دو مسلمان بوٹ بینک کو خوش کر دو ہندووں کی یہ حالت ہندو نے بنایے بہت سے یہ جو پارٹیاں ہیں جو ہندو بوٹ کو ٹھینگے پر لکھ کر چلتی ہیں ہندو بوٹ بینک کی چنتہ نہیں کرتی ہیں ان کو اس طرح کا بنانے کا کام ہندو نے کیا ہے کیونکہ اس ہندو کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس ہندو کو فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے اگر ایوڈیا میں مندر بنا کر دیا پانچ سو سال کی لڑائی کے بعد تو اس آدمی کے لیے کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا ہے دو مہینے بھی اس کو یاد نہیں رکھ پائے اس مندر کو کیا نہ ایوڈیا نہ کاشی جیتے کا پاسی یہ نعرہ لگا گیا جاتی میں بڑھ گئے سرکار کی دس اور کمیوں پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن جو ہندووں کے لیے ہوا اس پر بھی تو بات کرو ہر بار آپ دیکھئے نریندر موڈی کا ویروت کرنے والے کیسے مسلمان ہیں کیوں مسلمان کو بھولنا بھائی اس سے زیادہ تو ہندو ویروت کر رہے ہیں یہ بھول گئے ہندو یا دیش کے باقی لوگ کہ اس دیش میں کیسے کشمیر میں پتھر چلتے تھے کیسے ٹیریریزم پورے دیش میں پھیلا ہوا تھا دس سال میں کوئی آتنکی حملہ دیش کے کسی بڑے شہر میں بتائیے جو ہوا ہو بڑا حملہ کشمیر سے آگے نہیں بڑھ پا رہے آتنکی یہ سب بھول گئے آپ کیسے یہ نیٹوک تھا نیکسس تھا بم بن جاتے تھے آئیڈی آ جاتی تھی سلیپر سیل کے نام پر کون لوگ کام کر رہے تھے وہ سب ختم کر دیا گیا وہ سب بھول گئے لوگ کہ بھارت میں کیا بدلہ ہے آج بھارت کتنا سیف ہے اور بانگلہ دیش جیسی حالت سے ابھی بھی بچا ہوا ہے آپ بھارت کے پڑوس میں دیکھیں شرلنگ کا برباد پاکستان برباد بانگلہ دیش ختم افغانستان تالیبان کے ہاتھ میں اس پورے جلتے وے پڑوس کے بیچ میں نریندر موڈی نے بھارت کو سب سے تیزی سے بڑھتی بھی ارتباستہ بنا رکھا ہے اور یہ بات اس دیش کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس دیش کے ہندووں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور جن مسلمانوں کو یہ بات لگتی ہے کہ بھائی مسلمان کا راج آ جائے گا شریعہ قانون آ جائے گا شریعہ کا راج آ جائے گا تو سب اچھا ہو جائے گا بانگلہ دیش میں کونسا ہندو آپ کے خلاف کھڑا تھا بوس کتنی زنگ کیا ہے بانگلہ دیش کے اندر ہندووں کی جب آپ بتائیے یہ آپ کو بانگلہ دیش کا حال بتا دیتا ہوں مائنورٹی میں ہیں ہندو وہاں پر ایک کروڑ سوا کروڑ ہندو ہے پندرہ کروڑ مسلمان ہیں وہاں پر اور یہ اسٹیتی ایسے نہیں بن گئی کئی میڈیا ریپورٹس کا دعوی ہے کہ 1951 میں جب بانگلہ دیش کی جنگنہ ہوئی تھی 22% ہندو تھا وہاں پر اور 2011 میں جنگنہ ہوئی تو گھٹ کے 8.5% رہ گیا ہندو اور مسلمان 76 سے بڑھ کے 91% پہ پہنچ گیا ہندو امریکن فاؤنڈیشن کے انسار سال 1964 اور 2013 کے بیچ 11 ملین سے ادھیک ہندو دھارمی کو تھیڑنگ کا شکار ہوئے ہیں بانگلہ دیش سے اور بہت گئے 2 لاکھ 30 ازار ہندو دیش چھوڑ چکے ہیں 10 لاکھ تو ہندو گائب ہو گئے یہ بھی میڈیا ریپورٹس ہیں 2011 کی جنگنہ سے پتا چلا 2010 کے بیچ دیش کی آبادی سے 10 لاکھ ہندو گائب ہو گئے بانگلہ دیش کے اندر اور اس دیش سے وہاں کی پردان منتری کو یہاں کی سرکار رفیل اور ساری سرکشہ کے بیچ بچا کر لاتی ہے کیونکہ یہی شیخ حسینہ بھارت کے ساتھ کھڑی رہی اور اس دیش میں لوگ ووٹ بینڈ کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں ایک آدمی مجھے بتائیے کس آدمی کے موں سے آپ نے سنا ہے جو لوگ پلسطین میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے چھاتی پلٹ لیے تھے بھارت میں اوویسی نے جے پلسطین کے نعرے لگائے تھے کہاں ہیں آج اوویسی ہندوؤں کے لیے آواز لگا رہے ہیں کیا سیکلیوریزم کے سب سے بڑے مسیحہ بنتے ہیں راہول گانڈی کس کو آپ نے سنا ہے بھائی آسو بہاتے ہوئے کہ میرے ہندو بھائیوں کے ساتھ وہاں بانگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے سرکار تو لگتار وہاں سینہ سے ٹچ میں ہے ریاض کر رہی ہے کہ جتنے لوگوں کو بچا کر نکالا جا سکے لیکن بپکش کیا کر رہا ہے اور اسی بپکش کو یہ ساتھ آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں بینا یہ پرشن پوچھے کہ بوس جب ہندو پہ آئی جی تب تم کہاں گائے پھر تب آپ ایسی سوچ کو مضبوط کرتے ہیں جو ہندوؤں کو کورا سمجھتی ہیں یہ جب مند کرے گا use and throw type کا بیوار کرتے ہیں نہیں جاگنا مجھ جاگے بوس دس ہزار ادھاران آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ کو نہیں جاگنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ کر کے ضرورت آئیے نمسکار